اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کاشی ٹی وی انشاءاللہ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے نمبر وان ریٹل سنیک اس فرس میں امریکہ سے آنے والے واحد سام ریٹل سنیک اپنی دن کے آخر میں ٹھل ٹھل ٹک ٹک سے بہت سانی سے پہشانا جا سکتا ہے وہ دراصل پٹ وائپر فیملی کا ایک حصہ ہے اور اپنے جسم کی لمبائی دو سے تین انچ تک مارنے کے قابل بھی ہیں مشرقی ڈائیمنڈ بیک شمالی امریکہ میں انتہائی زہری نوہ میں سمجھ جاتا ہے حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ نو امر کو بڑوں سے زیادہ خطرناک سمجھ جاتا ہے اس وجہ سے وہ انجیکشن لگائے گئے زہر کی مقدار پر کابو پان نہیں سکتے ریٹلا سنیک کی بیشتر پرچاتیوں میں ہیمیٹرکسک زہر ہوتا ہے جو ٹیشوں کو ختم کرتا ہے آزا کو ختم کرتا ہے اور گلوپیتی یعنی خون کا جمنا میں بھی خلل پڑتا ہے اسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے کسی زہریلہ کانٹے کی صورت میں کچھ حد تک مستقل داغ لگنے کا امکان بہت جل ہوتا ہے یہاں تک کہ فوری مصر علاج اراضہ یا موت کی کمی کا سبب بن سکتا ہے نمبر ٹو ڈیتھ ایڈیڈر درست طور پر ڈیتھ ایڈیڈر کا نام اسٹریلیا آنیوگنی میں ہے یہ زہریلہ سامپ واقعی میں گات لگا کر حملہ کرنے کے ذریعے مختلف سامپو کا شکار کرتا ہے جیسے اس فوری میں کوچھ ڈیتھ ایڈیڈر کا ظاہرہ وائپر سے بلکل مموصلت رکھتا ہے اس میں انہیں سیخ رخی فیشن کے سر اور مختصر اسکریٹ جسم ملتے ہیں وہ عام طور پر 0.4 سے لے کر 0.5 کلو گرام کے ساتھ گول 40 سے لے کر 100 میلی گرام تک زہر پیتے ہیں بہر علاج موالجے کے موت کا خاتمہ کرنے والا ایک احصہ دنیا بر میں سب سے زیادہ خطرناک ہے زہر ایک نیوکروٹ اس کا زہر نیوروٹرکسین ہے چپانے والا یا کانے والا کانے والا فالج کا مختلع مفالج میں بھی موتلا ہو سکتا ہے اور سانس کی خرابی کے وجہ سے چھ گھنٹوں کے اندر اندر دن توڑ سکتا ہے ہاں طور پر چوبیس سے لے کر ارتالیس گھنٹوں میں اپنا علامات ظاہر کرتا ہے ڈیت ایڈیڈر سے کاٹنے کا علاج میں انٹونین بہت متاثر ہیں متاثر ہیں اس کی بنیاد کی وجہ علامات غیر معمولی آہستہ ترکی ہوتی ہے تاہم اس کی بہتری سے قبل ڈیت ایڈیر کے ٹکڑے آموات کی قیمت پچاس فیصد ہیں نمبر تین وائپر وائپر دنیا کے بشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ زہریلہ زہریلی شکل کا ماؤنٹین وائپر اور چین وائپر ہیں جو بنیادی طور پر مشرق وستہ اور وستی آشیاں خصوصاً اہمدستان چین اور جنوبی مشرق مشرقی ایشیاں میں پائے جاتا ہیں وائپر جلدی مزاج اور عام طور پر رات گئے ہوتے ہیں بارش کے بعد اکثر سر گرم رہتے ہیں وہ بہت تیز ہیں ان میں سے زیادہ تر پرچاتیوں میں زہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے علامات کاٹنے کے مقام پر درد کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد متاثرہ حد کی سوجن ہوتی ہے خون بہنہ ایک عام علامات ہیں خاص طور پر مسروں سے بلڈ بہنہ بلڈ پریشر میں کمی آنا اور دل کی دڑکن گیر جانا ہے چالے کارنے کے مقام پر ہوتا ہے شدید صورت میں متاثرہ آزا کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ہوتی ہے نیکروسس عام طور پر ستی اور کانٹے کے قریب پٹوں حد تک ماتود ہوتا ہے لیکن انتہائی معاملات میں یہ شدید ہو سکتا ہے الٹی اور چہرے کی سوجن تمام عاملات میں سے تقریباً ایک تہائی میں ہوتی ہے شدید درد دو سے چار ہفتوں تک رہ سکتا ہے اکثر متاثرہ آزا کو شامل کر کے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر مقام سوجن ہوتا ہے سرخ رنگ کے خلیوں اور پلازما کے پٹوں کے ٹیشوں میں سوجن والے علاقے میں رنگ وفر اخت پیدا ہو سکتی ہے سانس یا دل کی ناکامی سے ہونے والے موت ایک سے چودہ دن بعد کٹنے یا اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے نمبر فور پلپائن کوبرا کوبرا کی بشتر اقسام اس فرس کو تیار نہیں کرے گی تاہم پلپائن کو کوبرا سے مستثنہ ہے کٹرہ چوڑیں اس کا زہر کوبرا کی تمام پرچاتوں میں سب سے زیادہ محلق ہے اور اس کو تین میٹر تک تکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زہر ایک نیورو ٹوکسن ہے جو کارڈک اور سانس کی آبھال کو متاثر کرتا ہے اور تیس میلٹ میں سانس کی دشواری فالیج یا موت کا سبب بن سکتا ہے کٹنے سے کم سے کم بافتوں کو نقصان ہوتا ہے نیورو ٹوکسن اضلات کے قریب نیورو پٹھوں کے جنکشن کا پابند کر کے حضبی سیگنل کے منتقیلی میں خلل ڈالتا ہے علامات میں سردرد، مطلی، الٹی، پیٹھ میں درد، ازحال، چکر آنا، گیر جانا شامل ہو سکتے ہیں نمبر فائف ٹائگر سنیک ٹائگر سنیک اسٹیلیا میں پائے جانے والے زارلے ٹائگر سام میں ایک بہت ہی طاقتور نیورو ٹوکسک زہر رکھتا ہے کٹنے سے موت تیس منٹ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر چے سے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں انٹیوینن کی ترقی سے پہلے ٹائگر سامپوں سے امواد کی شرعہ ساٹھ سے ستر فیصدی علامات میں پاؤں اور گردن کے ہیتے میں مقامی درد، جگڑنا، بہیسی اور پسینہ آنا شامل ہیں جس کے بعد سانس لینے میں دشواریوں اور فالج کا کافی تیزی سے آحاظ ہو سکتا ہے اگر ٹائگر سامپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عام طور پر فرار ہو جاتا ہے لیکن جب ایس کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو جارحانہ مقابلہ کرتا ہے یہ نہ کروی تخصیر درست کی کے ساتھ حملہ کرتا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ تینکس فار واشنگ